بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہے کیا اور اس کی حکامات کیا ہیں اور خصوصی نمازیں کونسی ہوتی ہیں اس کی کچھ ٹائپس ہیں نماز کی یہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم لوگ طہارت پہ ہماری بات چل رہی تھی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حکامات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنا سائیکولوجیکلی بھی اور اپنا ایک اپنے جسم کے لحاظ سے بھی ہم اپنے آپ کو بالکل پاک رکھیں اب پھر ساتھ آیا نماز کا اس لئے کہ نماز کے اندر ہی لازم ہے کہ ہم وضو کریں تو وہ بھی ڈسکشن ہو گئی تھی ہماری اب ہم نماز ہے کیا اور اس کی تفصیل پہ آتے ہیں تو اب جناب نماز کے اوقات سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خاص ٹائم پہ یہ نمازیں آپ کے لئے فرض ہیں فرض کا مطلب ہے کہ لازم ہے ایک ہوتا ہے فرض فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لازم ہے ہر صورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے پوچھے گا کیا بھی آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا یہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ پہ عجر مل گیا فوراں اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے نفل نفل ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن چھوڑ دی ہے پڑھنا ہے پڑھنے نہیں ہے تو نہ سکھ پڑھیں گے تو بہت عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے تو پھر ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو وہ دوسری صورت ہے تو اب یہ خاص ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی اب یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ ٹائم بتاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ٹائم بتا دی ہے اب وہ کیا کیا ہے یہ آپ جانتے بھی ہیں اسے لیکن میں بس ایک اوور ویو عرض کر دیتا ہوں کہ نماز فجر کا وقت جو ہے یہ اختتام سہر یعنی صبح صادق جسے کہتے ہیں اس سے لے کے طلوع آفتاب تک کا ایک یہ پیریڈ ہے اچھا وہ ٹائم کیا ہے کہ صبح صادق کا پیریڈ یوزیلی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی روشنی آنی شروع ہوتی ہے تو وہ ہے صبح صادق اور طلوع آفتاب یہ ہے کہ جب سورج نکل آتا سامنے تو بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ نماز فجر کا اس کے لئے اب تو اب یہ مثال کے طور پر اسلامی فائنڈر میں آپ دیکھ لیجئے تو وہ ہر شہر میں اور ہر ملک کے ہر شہر میں پوری ڈیٹیل انہوں نے دی ہوتی ہے کہ جناب اس ٹائم پہ یہ صبح صادق ہے یہ طلوع آفتاب ہے پورا انگلش میں ہی وہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ پورا ایک ایک پوری دنیا کا بن گیا اچھا دوسری نماز آپ لازم ہے وہ زہر کی ہے اس کا وقت زوال آفتاب سے لے کر کسی بھی شخص کا سایہ اس کے قد کے بقدر ہو جانے تک یہ دوسرا زہر یعنی یہ کب ہوتا ہے کہ سورج بالکل ٹاپ پہ جب آ جاتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ہی اس کے لئے روک دیا تھا اس ٹائم میں آپ نماز نہ پڑیں لیکن جب وہ سورج جس وقت وہ زوال شروع ہو جائے زوال کیا ہوتا ہے یہ اراؤنڈ آپ کا سورج بالکل جب ٹاپ پہ آتا ہے تو اس کے اراؤنڈ ٹوینٹی منٹس پہ پھر وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے یعنی یہ طرح کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے سورج اللہ تعالیٰ پہ سجدہ کر رہا ہے کہ گرنے لگا تو بھی اس طرح پہ آپ کا زہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس کی رینج پہ دے دی ہے کہ جب انسان کا جو سایہ ہے اس کے آلموسٹ جب وہ برابر ہو جائے تو وہ ٹائم ہوتا ہے اچھا زہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے اور جب تک اثر کا وقت شروع نہ ہوا اور اثر کا وقت اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سورج زرد نہ ہو جائے یعنی یہ وہی ٹائم ہے کہ جب زہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر اثر کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان کا جو سایہ ہے اتنا ہی اس کا اپنے قد کے لحاظ سے اتنا ہی آ جائے اور اس کے بعد پھر سورج جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے کہ وہ اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس کے لئے بیسٹ وہی ہے کہ آخری حد تک یہ ہے کہ سورج بالکل زرد پہ جب آ جاتا ہے تو یہ آل موسٹ کہلیں کہ غروب سے کچھ ففٹین منٹ پہلے یہ بالکل ییلو کلر کا ہو جاتا ہے سورج حجب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم اس لئے رکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ٹائم کو یہ منٹ اور سیکنڈ میں تو آپ سے کوئی تین چار سو سال پہلے انسانوں نے اسی کہنا اس سے پہلے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پرانا ہی طریقہ وہ بتا دیا کہ یہ ہے کہ یہ وہ ایسی چیزیں ہوتی کہ جس سے آپ کو آسمان سے ہر ہر چیزوں سے آپ کو ٹائم پتا چل جاتا ہے تو اس وقت کا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اچھا پھر اس کے بعد آگئی مغرب مغرب کا وقت سورج کی غروب ہونے سے شفق کی سرخی غائب ہونے تک ہے یعنی اب یہ سورج غروب ہو گیا مغرب کا ٹائم آ گیا اور یہ کب تک ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ سورج تو غائب ہو گیا لیکن آپ اسپیشلی آپ ویسٹ میں اور اسپیشلی آپ ایسٹ کی طرف بھی جب آپ دیکھیں گے تو ایک ریڈ کلر کی پھر بھی ایک ہلکی اسی روشنی رہتی ہے اچھا وہ رہتی ہے اور آپ کب وہ مغرب پر ٹائم چلتا رہتا ہے آلموسٹ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ مغرب کا تقریباً ایک گھنٹے تک کا ٹائم اب یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اسی میں یہ ہے لیکن یہ کوئی ایک حدیث میں نہیں ہے ہزاروں اہدیث میں آپ کو یہ مل جائے گا اور اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اور وہ ہزاروں بلکہ لاکھ سے بھی اوپر صحابہ کرام تھے جیسے ہی کرتے تھے اور گھر کے لوگوں کو بتاتے تھے تو یہی ٹائم اس وقت پوری دنیا اسی پر عمل کر رہی ہے آج تک اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب سرخی غائب ہوئی تھی یعنی یہ مغرب کا ٹائم جب شروع ہوا تو اسے کوئی ایک گھنٹے بعد سے یہ وہ سلسلہ اور پھر دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہی آدھی رات تک ہے اب یہ آدھی رات کتنی آپ ایکزیکٹ 12 ایم کہہ لیں یا ہر شہر میں ظاہر ہے کہ آپ وہ سورج طلوع اور غروب کے حساب سے اگر آپ کریں گے تو تھوڑا فرق تو آئے گا نا اس لئے آپ سوچ لیں اپنے حساب سے تو یہ عشاء کا ٹائم بہاں تک ہے اب جب بالکل آدھی رات آگئی تو اس کے بعد کیا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جیسے آپ کی مرضی ہے اگر لیکن ایک نماز تحجد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لئے کر دیا کہ آپ کر لیں تو آپ کے لئے بہت ہی بڑا عجر ہے نہیں پڑیں گے تو اور اس کے لئے پھر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں رات میں کہ بالکل وہ اینڈ کا ٹائم ہے نا اس میں ہم سے نہیں اٹھا جاتا تو ہم کیا کریں کہ ایک عجر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا چاہے ہیں اب عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں تو وہ اس لئے آپ لوگ یہ جو وطر پڑھتے ہیں تو یہ وطر اصل میں تحجد کا بالکل اینڈ کی رکھتے ہیں تو وہ آپ اس لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میجوریٹی کا یہ حال ہے کہ وہ تحجد کے ٹائم اٹھنا مشکل لگتا ہے اچھا اب ایک خاص ٹائم ہے کہ جو نماز میں منع کر دیا گیا یہ اب صحیح مسلمی کی حدیث ہے اچھا نمبرز میں نے یہ اس میں نوٹ کر لی ہیں لیکن ابھی تک یہ سٹینڈرڈائز نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس مسلم بک ملے تو اس میں نمبر کوئی اور آ جائے لیکن اب یہ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو پھر ڈاؤنلوڈ کر دوں گا کہ میں کون سے یعنی کہاں سے وہ پبلش ہوئی ہوئی ہے تو انہوں نے نمبرز اس طرح سے کی ہے اب اصول کہہ کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر مزید پڑھنے سے رکھ جائیں یہاں تک کہ سورج تلو ہو کر بلند ہو جائے تو تب آپ مزید کوئی نفل آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں otherwise آپ کے لئے کوئی لازم نہیں ہے بس وہی جو پانچ نمازیں ہیں وہی آپ پہ فرض ہیں کہ جو لازمی کرنی ہے آپ دیکھئے اس کے لئے اللہ تعالی نے کتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ اب فجر کے لئے صرف دو رکھتیں زہر کے لئے چار رکھتیں اصر کے لئے چار رکھتیں مغرب کے لئے تین رکھتیں عشاء کے لئے چار رکھتیں آپ سب کو کیلکولیٹ کر لیں سترہ اچھا ایک رکھت پہ نورملی عام آدمی جو پڑھتے ہیں تو وہ ایک منٹ میں ایک رکھت کرتے ہیں کئی لوگ دو منٹ میں کر لیتے ہیں تو اسی سے آپ کیلکولیٹ کر لیں تو پورے ایک دن میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا around 17 minutes to 30 minutes کہہ لیں بس اتنا ہی ہے کہ جو ہم نے اچھا اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہماری اللہ تعالی سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے بس that's it یہ ہے تو اللہ تعالی نے اتنا کم سا معاملہ آپ پہ لازم کیا ہے باقی اس کے علاوہ مزید جو آپ کریں گے وہ آپ کے لئے صرف benefits کے لئے نہیں کریں گے تو کوئی آپ پہ پوچھا نہیں جائے گا تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم منع کر دیا کہ بھی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد مزید نماز نہ پڑھئے گا اور اس کے لئے بتا دیا کہ آپ سورج جب تلو ہو جائے تو اس کا بالکل بلند لیول پہ آجا پھر اس کے بعد کریں تو آپ کہلیں کہ سورج تلو سے لے کے اور almost آپ کہلیں کہ 20-25 منٹ کے بعد کا ٹائم پھر ہے پھر آپ نے اگر پڑھنی ہے پڑھیں نہیں پڑھنی تو کوئی پرابلل اس کی وجہ بتا دی کہ اس وقت نماز کی گواہی کرامہ قاطبین دیں گے اور فرشتے حاضر ہوں گے یعنی یہ فجر کے لئے سپیشل بتایا گیا کہ بھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کو اس وقت ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کرامہ قاطبین وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل آخرت میں آپ کے ملیں گے آپ کے اسیسٹنٹ کے طور پہ اور وہ فرشتے آج کل کی زندگی میں آپ کو پورا ریکارڈ وہ کر رہے ہیں تو اچھا پھر فرمایا کہ جب دوپہر کے وقت میں نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو نماز سے رک جائیں کیونکہ اس وقت چہنم کو بھڑکایا جاتا ہے پھر جب سایہ آگے بڑھنے لگے تو نماز پڑھ لیں یعنی سورج بالکل ٹاپ پہ آتا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نیزے کے ساتھ ایسے بنا کے بتایا بھی سورج یہاں ہے تو اس طرح ہم آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پھر لیکن جب وہ گر جائے سورج پھر پڑھیں اور یہ بھی بتا دیا کیونکہ اس وقت نماز میں فرشتے گوائی دیں گے اور حاضر ہوں گے یعنی زہر کی نماز بھی آپ پڑھیں گے تو فرشتے وہاں پہ بھی آئیں گے ریکارڈ کر رہے ہوں گے پھر فرمایا یہاں تک کہ آپ کا اثر کا نماز کی نماز پڑھیں تو پھر نماز پڑھنے سے رک جائیں یہاں تک کہ سورج گروہ ہو جائے یعنی اثر کے بعد بھی نماز نہیں ہاں پڑھیں اچھا اب یہ تین ٹائم اللہ تعالیٰ نے کی اجازت سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کیے کہ یہ قدیم زمانے سے انسانوں میں یہ رہا ہے کہ وہ سورج کو خدا سمجھتے تھے اور اسپیشلی وہ خاص طور پر یہ کرتے تھے سورج طلوع اور گروہ اور این بیچ میں ٹاپ پہ جب آتا تھا تو تب اس سورج کو سجدہ کرتے تھے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائم روک دی ابھی اس ٹائم پہ آپ نماز نہ پڑھیں اس لئے کہ بعد میں کسی نسل میں ان میں پھر یادت نہ بن جائے تک یہ یاد رہے کہ ہماری نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کسی بھی ہم فرشتے کے لئے نہیں کر رہے نہ سورج کے لئے نہ چاند کے لئے کسی کے لئے نہیں کر رہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں اور ٹائم چونکہ انسان کے لئے حسان تھا بچپن سے ہی جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے کیوں بھی وہ سورج کدھر موف کرتا ہے کیا کرتا ہے پھر چاند کیسے موف کرتا ہے تو رات کا ٹائم جو ہے وہ انسان کو پتا چلتا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے طریقے وہ بتا دی ہیں تو وہ اس لئے کہ ہر ٹائم کے لئے یہ دین ہے نا اب ہمارے ہاں آگیا تو اب ہمیں تو چلیں اپنی گھڑی کے ذریعے ہمیں ٹائم پتا چل جاتا ہے اور اب تو ایسی ویب سائٹس بن گئیں جیسے اسلامی فائنڈر ہے یہ اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جس میں ہر شہر کا صحیح ٹائم ایکجیکٹ پتا چل جاتا ہے کہ جناب فجر کا یہ ٹائم ہے زہر کا یہ ہے اثر مغرب اشاہن کا یہ ہے ان نمازوں کے جو نام رکھیں یہ بھی ٹائم کے ہیں یعنی عرب لوگ فجر کا اس ٹائم کو کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اس طرح زہر اس کو کہتے تھے کہ جب یہ دبہر کا اور اثر جو ہے یہ شام کا اور یہ اس کا ٹائم بھی لوگوں کو پتا تھا مغرب وہی آئے کی سورج جب غروب ہوتا ہے اور اشاہ وہ آیا کہ جب یہ بالکل جو ایک سرخ کلر ہوتا ہے آسمان پہ وہ ختم ہو جائے تو وہاں سے اشاہ ہے اور وہ بتا دیا کہ بھی آپ کو آدھی رات تک ہے تو یہ بتا دیئے طریقے اچھا اب یہ میں ارث کر دوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا وہ ظاہر ہے نیچرل یہ ہر انسان جیسے سوچتا ہے تو اس میں توڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اب نماز کے حکمات کیا ہیں پہلے تو شرائط یہ ارث کی کہ پہلے تو نیت کریں واقعی ہم اللہ سے ملنے آ رہے ہیں اچھا نیت کے لئے وہ ظاہر ہے کہ عربی کے کچھ سکولرز نے وہ لکھ دیئے ہیں اس میں وہ یاد ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اپنے ذہن میں نیت وہ کر لیں آجی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے آ رہا ہوں بس اتنی بات اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے اچھا اب اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کیا ہوا ہے کہ نماز کے لئے وہ پھر آزان بھی ہوتی ہے وہیں سے چلو اس کا مقفل دیئی تھا کہ اگر 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 پتہ چل جائے ابھی نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ آ گیا اب آپ نے نجاست سے پاک ہو جانا ہے اگر فار اگزیمپل ہوا اگر نکلی بھی ہے تو وضو کر لیں پشاب جیہ پکھانا اگر کر لیا ہوا ہے تو وہ تو لیا ہے لیکن وضو نہیں کیا تو کر لیں اب بس اتنی بات پھر اس کے بعد آپ پہ یہ بھی ہے کہ سطر پوشی یہ لازمی ہے کہ بھی اللہ تعالی سے ملنے جا رہے ہیں تو کپڑے تو پہن لیں جو بھی آپ کے پاس ہیں کپڑے کہ جو بھی اچھے ہوں پہن لیں اچھے سے مراد اب ظاہر ہے ہر کلچر میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن چلیں آپ کے ہاں جو بھی اچھے سمجھے جاتے ہیں تو جب اللہ تعالی سے ملنے جا رہے ہیں تو اچھے ہی پہن لیں اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بالکل آپ نے سوٹ پہن کے ہی آنا ہے جو بھی آپ نورملی نورملی آپ اچھے ہی پہنتے ہوں گے پس وہی آپ کے لیے اب قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے بنی آدم ہار نماز کے وقت زینت کو اختیار کریں زینت کیا ہوتی ہے کہ بس ایک اچھا خوبصورت سلسلہ جو بھی ہوتا آپ کا چاہے کپڑے ہوں چاہے اور بھی آپ کی ہو آپ کو یاد ہوگا کئی بزرگ کہتے ہوتے ہیں نا ٹوپی لازمی پہنو نماز میں ہچھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کا کوئی حکم نہیں دیا کچھ بھی نہیں ہے اس کا صرف یہ تھا کہ انڈیا کے کلچر میں ٹوپی جو ہے وہ لازمی سمجھتے تھے کہ جب بھی آپ کسی بڑے لیڈر یا بادشاہ سے ملنے آپ جا رہے ہیں تو ٹوپی لازمی پہنتے تھے یا ایون اپنے بزرگوں سے بھی ملنے جا رہے ہیں تو لازمی پہنتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بھی ملنے جا رہے ہیں تو لازمی پہن لیا کرو یعنی اس میں تو وہ دلی کے بزرگ تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ابھی جب ٹوپی نہ ہو تو تمہارے سر پہ جو ہے نا وہ شیطان اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ نہ کرو وہ ڈراتے تھے بچوں کو تو یہ ایک انڈین کلچہ ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد قبلہ رخ یہ بھی لازم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہا حکم ہے قرآن مجید میں فَوَلِّمُ وَجْحَقَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اپنا چہرہ مبارک مسجدِ حرام کی طرف کر لیجئے اب یہ اس کی طرف اب ایکزیکٹ بالکل ایکزیکٹ کرنا پریکٹیکل نہیں ہے ظاہرہ ہر انسان ہر علاقے ہر گاؤں میں ایکزیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن جتنا ہوتا تو بس اس طرح کی رینج اسی رینج میں آپ آ جائیں اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ بھی مل جل کے آپ جب نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو سارے ایک ہی جگہ ہونا ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی لوگ مشرق میں کھڑے ہوں کوئی مغرب میں تو پھر جماعت کیا بنے گی تو یہ حکم ہے اب ارکان اور فرائز نماز کیا ہے کہ جو لازمی آپ میں کرنی ہے نماز میں قیام یعنی پہلے کھڑے ہو جائیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سپشن دے دی کہ بھی اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں یہ بھی نہیں اگر کر رہے تو لیٹ کے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اتنی بھی اجازت دے دی کہ بھی اگر آپ اس طرح بھی نہیں اگر پڑھ سکتے تو صرف چلتے ہوئے پڑھ لیں یعنی وہ کیا اللہ تعالیٰ سے بس ملاقات اور کچھ نہیں اس کے لئے پھر یہ بتا دیا تقبیرِ تحریمہ جیسے کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر یعنی پہلے آپ لفظ اللہ اکبر کہیں گے تو نماز ہوگی آپ کی سٹارٹ ہوگی اچھا وہ بزرگوں نے کوئی طریقے آپ کو بتائے ہیں کچھ وہ کہ بھی وہ نماز کی کہ نیت یہ ہے ہماری نماز کی تو وہ اس کے لئے ہر زبان میں پنجابی میں زندی میں پتھان بھائی جو ہیں اپنے پشتوں میں تو وہ اس طرح سے ان کے جو جو بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے بس اصل چیز آپ کی نیت ہے نیت چاہے ذہن میں ہو جائے چاہے آپ موہ سے کہہ دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اصل نماز سٹارٹ ہوتی ہے اللہ اکبر آپ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے ہاتھ کو اپنے کندے تک کندے سے اوپر تک اپلے جاتے ہیں تو یہ اب آپ کی نماز سٹارٹ ہوگی اس کے بعد قرآت قرآت کیا ہے پڑھنا بولنا یعنی وہ کیا ہے کہ اب آپ بولیں گے سورة فاتحہ یہ لازمی ہے اور پھر اس کے ساتھ دیگر کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ جو بھی آپ کے لئے پوسیبل ہے وہ آپ کر لیں بس اتنی بات ہے حسنا اب یہ کیا ہے سورة الفاتحہ کا مطلب ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا آپ سے تعلق ہے اے اللہ تعالیٰ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو یا اللہ ہی مدد کر دیں کہ سیدھا راستہ بتا دیں تو یا اللہ جو لوگ بھی جو گمراہ ہو گئے یا جن سے آپ کا آپ جن سے ناراض ہو گئے ان بندوں کی طرح نہ مجھے کر دیں بس یہ دعا ہے یہ ہے سورة الفاتحہ تو اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیجئے پلیس اور اسی طرح صورتیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں جو کچھ آیات آپ پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی آپ کو یاد ہے اس کا یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ کر رہے ہوں گے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی بھی دعا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس طرح اللہ اکبر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہو کہ جناب اللہ سب سے بڑھا ہے یعنی کوئی خدا ہوئی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے یا اس کے لیول پر ہو جائے کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں صرف اللہ تعالیٰ ہے بس یہ ہے اللہ اس کے بعد پہ ہوا کہ جب آپ یہ پڑھ لیں یعنی صورتہ فاتحہ اور کچھ آیات یا صورتیں آپ نے پڑھ لیں اس کے بعد رکوع کریں اچھا رکوع سجدہ آپ سمجھتے ہی ہیں تو یہ ظاہر ایکسپلین کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ رکوع جو ہے ایک قدیم زمانے کا لوگوں کا یہ ہی سٹائل تھا ایک سٹیٹس بلکل اپنے بادشاہ کو یا ایک بڑے آدمی کو ایک بلکل عزت کے طور پر جھک جاتے تھے لوگ پرانا سٹائل یہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ ہمیں کر دیا کہ اس طرح تم کرو اللہ کے حضور جھکیں پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ اور پھر سجدے میں بلکل سر پہ اپنا مو جو ہے وہ زمین پہ ٹچ کر دیا کہ یہ بلکل ایکسٹریم لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اتنا تعلق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حرص کر رہے ہیں اس کے لیے اب بہت سے جو حدیث میں کچھ ذکر جو ہے وہ آپ کرتے ہیں وہ کر لیں جو بھی آپ کو یاد ہیں اور اللہ اکبر تو جب آپ کی مومنٹ ہوتی ہے کہ جب رکوع کر رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر پھر اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر پھر اٹھتے ہیں تب بھی اللہ اکبر تو وہ ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے بس وہ بات اچھا وہ ایک رکعت ہو گئی اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ نے اسی طرح اقرات کر لی پھر رکوع سجدہ کیا اس کے بعد آپ کی تشہد آ جاتی ہے یعنی وہ بیٹھ جاتے ہیں جس میں تو جفت رکعتوں میں یعنی جو دو رکعت کے بعد جو ہوتا ہے سجدے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں یہ وہ ہے اگر چار رکعتیں تو چار کے بعد اگر تین رکعت ہے تو تیسری کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اس کے لئے عام طور پر ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ اپنے رسول کے لئے دعا کیا کریں تو یہی درو شریف ہے وہ ہم کرتے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ریکویسٹ جو بھی کرنے یہ کر لیتے ہیں تو بس یہ نماز ہے اس کے بعد آپ سلام کر لیتے ہیں السلام علیکم یعنی اب اس کو انڈ کرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پر دونوں طرف کر کے اور نماز ختم ہو جاتی اس پورے میں آپ کریں چار اکت کی بھی ہو تو کئی لوگ چار منٹ میں کر لیتے ہیں کئی لوگ آٹھ منٹ میں کر لیتے ہیں آر ایک کا اپنا سٹائل ہے لیکن بعض بھائیوں کا دیکھا بہت اچھی سپیڈ میں کرتے ہیں لیکن ان کو خود تو مجھ نہیں آ رہا ہوتا تو یہ نہ کریں یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں سمجھ آ جائے کہ کر رہے ہیں اور جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی یاد کر لیں اب جیسے بعض کالرز کا یہ پوائنٹ ویو ہے وہ ان کا اشتہاد ہے کہ بھی آپ اپنی زبان میں آپ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی زبان ہے اردو انگلیش پنجابی پشتو سندھی بلوچی جو بھی ہے اس میں کر لیں آپ اور اگر کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جی عربی میں ہی لازمی کریں تو چلو اگر عربی میں ہی کرنا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں تاکہ یہ پتا ہو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں اور دعاوں میں تو آپ کو یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کہ کئی حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہوتے ہیں دعائیں سجدے کے اندر بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں پھر دعا کر رہے ہیں پھر اس دوبارہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے تو آپ کو جو بھی ریکویسٹ کرنی کرتے جائیں اچھا نماز میں اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سے امور منع ہیں جو ایک نماز میں لوگوں سے باتیں نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ سے کریں تو یہ اسی میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے بات اگر کر لی تو نماز ٹوٹ جاتی دوبارہ آپ پھر پڑتے ہیں تو اس لیے نماز کے دوران نہ کریں لیکن بیجا حرکات بھی نہ کریں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہے لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھی خارش آئی ہے کہ خارش آئی ہے تو بھال کازہ کر لیں تو اتنی ہے یعنی جو آپ کے بس میں ایزی ہو بس اتنا کر لیں اور آسمان کی طرف یا ادھر ادھر نہ دیکھیں یعنی ادھر ادھر رائٹ لیفٹ نہ آپ کھاں کھاں دیکھتے رہے ورنہ کنسنٹریشن آپ کی خراب ہو جائے گی یہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائیں اس کی یہ اچھا یہ کوئی ایک حدیث میں نہیں ہے اور کتابوں میں ایک ہی کتاب میں بہت سی حدیث میں یہی بات ملتی ہے یعنی ایک جگہ فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ آپ کریں اچھا نماز میں نے ایڈ کر لیا اس میں مزید نہیں ہوں گی لیکن جو مشہور ہوتے ہیں معاملے کہ جیسے ٹیشو یا رمال وغیرہ سے نزلہ یا تھوک وغیرہ صاف کرنا یہ جائز ہے اب یہ وہ کیس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تو آپ نے پھر اجازت دے دی اب یہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر نزلہ ہے یا کچھ ہے یا موہ میں پانی آ گیا تو آپ کریں گیا اب اس کے لیے ایک آج کل تو آپ کے پاس ٹیشو ہے تو ٹیشو اگر آپ کے جیب میں تو ایک ہاتھ سے لے لیں چلو کر لیں اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اور اگر کبھی ریئر کے ایسے پھر تو چلو ریئر کے ایسے لیکن اگر ریگولر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی جسمن جو ہے وہ آس پاس ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کا نکلنے کی ضرورت پڑے تو چلو کر لیں اچھا اب دوسرا اجازت تیبیہ ہے کہ اگر نماز میں خیال بھٹک جائے تو تعوض بڑھ کر پڑھ کر اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھتکار لینا چاہیے یعنی شیطان کا کوئی آئیڈیا آیا ہے اس آئیڈیا یہ ہوتا ہے پرابلم یعنی نماز میں بڑے آئیڈیاز آتے ہیں جو بیسے نہیں آ رہے ہوتے تو وہ شیطان اصل میں بس آپ کو کنفیوز کرنا چاہ رہا ہوتا اور کچھ نہیں ہے تو آ جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تعوض یعوذ باللہ من شیطان الرجی کر لیں اور ایک ہلکا سا وہ تھوکنے کا سٹائل ایسے کر کے آپ وہ اکبر کرنا ہے تو اسے ایک سیکلوجی کے لی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان کے آئیڈیا سے کنسنٹریشن پوری آپ کی رک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی کنسنٹریشن آپ نے کرنی ہے کہ گفتگو آپ کی اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھی نماز ایسے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے پوچھا کہ بھی یہ ہمیں تو نہیں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں میں نہیں آتے تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر ہر انسان کے ساتھ ہر ہر اپنی ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کنسنٹریشن ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے اس لیے پرابلم نہیں ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کرنی تھی وہ قرآن میں کر دی اللہ نے تو وہ بات یہ ایک سوال آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کسی کے سلام کا جواب ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دے کر دے سکتا ہے اس کے لیے یہ حدیث میں آیا کبھی ایک اب نماز پڑھ رہے تھے اگلے کو اندازہ نہیں وہ انہوں نے آگیا السلام علیکم کر لیا تو اب وہ جواب نہ دیں تو تھوڑی بتمیزی بنتی اب کریں کیا تو بھی ٹھیک آپ سے اشارہ کر لو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ٹھیک اب نماز بھی پڑھ رہے پاگلہ بھی وہ شرمندہ ہو جائے گا یہ پہلے دیکھ رہے پھر اسلام کریں اچھا چوتہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی خواتین کو کہ بھی وہ اپنے دوران نماز بچے کو بھی اٹھا سکتی ہیں یہ سپیشل ہی خواتین کا تب ہوتا ہے کہ بچہ ابھی جب پیدا ہوا ہے تو تب اس کو چھوڑنا ابھی بڑا مشکل کام تھا اور خواتین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے مسجد میں نماز پڑھتی تھی تب ان کیا بچے بھی ہوتے تھے تو وہ بچے کا اب کریں کیا معاملہ تو بھی ٹھیک ہے اپنے کھڑے ہونا ہے تو اٹھائے رکھیں بچے کو نو پرابلل پھر اسی طرح اتحیات بھی جب آپ نے کرنی ہے بیٹھنا ہے تب بھی کریں ٹھیک ہے سجدے میں ذرا آسا ایک کچھ چیکن کی بات ہی ہوگی کہ آپ سجدہ کر لیں گی بس باقی تو وہ کر لیں اب یہ بخاری اور مسلم کی آدیث ہیں جو ساری اور ابودعوت کی بھی یہ آدیث پوری آثنٹک آدیث ہیں کہ جس میں لوگوں کے جو questions آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیس کی اچھا یہ بھی آیا کہ کسی اور کوئی ضروری بات سمجھانا مقصود ہوتے اشارے سے سمجھایا جا سکتا ہے اس کے فر ایجیمپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے اب آپ نے دروازہ بند کیا تو کوئی اب وہ دروازہ کھل نہیں رہا اور وہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کے لئے پھر اجازت آپ بھی کھٹ کھٹا لیں تاکہ اگلے کو اندازہ ہو جائے یار بیزی ابھی اس طرح کا کوئی اشارہ کہ جس ٹائپ کبھی آپ کو آتا ہو وہ کر لیں کہ اس حد تک یہ ظہر ہے کہ کنسنٹریشن تو اللہ تعالیٰ سے ہے بیچ میں ڈسٹرپ تو ہو جاتا ہے نا معاملہ تو ڈسٹرپ گئے اچھا پھر یہ ایک معاملہ آیا کہ ہنگامی حالت کے تحت نماز مختصر کی جا سکتی ہے اس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی جب آپ سفر کر رہے ہو تو نماز اب کم کر سکتے ہیں اس کی تفصیل ہم آگے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کیس آ جائے کچھ معاملہ آ جائے تو مختصر بھی ہو سکتی ہے تو اس کو ہم تفصیل سے آگے بات کرتے ہیں اس میں تو آپ کے بڑے معاملات آتے رہتے ہیں اچھا ایک ساتھویں مثال یہ بھی ہے کہ اگر کچھ کچھ ایسا جانور مثلاً کوئی ساں آپ بچھو آپ نماز بڑھیں اور بیچ میں آپ کے پاؤں کے پاس آگیا تو بھی اس کو آپ نماز کے اندر بھی مار سکتے نو پرابلم آپ کے لئے کوئی لازم نہیں ہے کہ جب تک نماز نہ ختم ہو تب جا کے ہم کریں گے اور وہ بیچ میں آپ کو کاٹ جائے تو آگیا بیچ میں تو کر لیں نو پرابلم دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی کر دی اب یہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر اور آپ سوچ سکتے ہیں کیا کیا اور کوئی کیس ہو سکتا ہے ہوا ہوگا آپ کا ایکسپیڈینس آپ نے نماز پڑھی ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جی وہ غریب قسم کی چیز ہو سکتی نی تو ان سب سے ایک قیاس ہم کر سکتے ہیں آپ اشتیات کر سکتے ہیں کہ آبی اس میں ٹھیک ابھی ہماری جو حرکت ادھر ادھر نہ ہو ضرورت سے زیادہ جو بیجا حرکتیں نہ ہو اے مو ادھر ادھر نہ ہو کوئی بات بھی نہ ہو اور پھر بھی اب کسی طرح سے کوئی اشارے سے جان چھوڑا لیں یہ آپ کر سکتے ہیں ہوا یہ نماز کے حکمات کیا ہیں خشو و خضو یہ لازم یہ خشو و خضو کیا ہے کونسنٹریشن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاعت فرمایا اے ایوہ لذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون اے ایمان نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیے گا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تب ہی لازمی ہے کہ جب آپ جو کہہ رہے ہیں سمجھ بھی لیں اس چیز کو اچھا اب یہ ایک خاص ٹائم میں کیا گیا لیکن اس کے بعد تو پھر کچھ عرصے بعد ہی یعنی یہ تھا کہ عرب لوگ کئی بہت سے نشہ کچھ شراب یا کچھ اس طرح کی چیز پی لیتے تھے تو ان کو سختی سے نہیں روکا گیا ورنہ حرام ہی تھا لیکن پھر ان کی ایک ٹریننگ کے لئے یہ کیا کہ اب نماز کے ٹائم تک آپ بالکل نہ یوز کریں اب نماز تو پڑھ نہیں تھی تو اس لئے کم کی اور اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بھی نشہ کی چیزیں آپ کے لئے حرام ہیں یہ آپ آئندہ ابیوز نہیں کر سکتے تو وہ اس کے بعد آئندہ لیکن اب بیچ میں دیکھئے تو پتا چلا تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن ہونا ضروری ہے اگر اب دیکھئے انفورچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے میرے ہاں بھی یہی رئی بچپن میں آئے ایک عادت کہ نماز میں کڑے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا کچھ نہیں چل رہا معاملہ بس ایک وہ پریکٹس ہی کر رہے ہیں کہ جیسے سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو بھی یہ ہماری غلطی ہے ہماری کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں بس یہ بات حجب یہ کچھ ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں کہ جب کوئی پرابلم آتی ہوتی ہے تو اس کے لئے کچھ احکامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے آپ نے دیئے کچھ سکولر سے جب یہ سوال کیا گیا انہوں نے سجیشنز دے دی اس کی ایک ایگزیمپل ہے کہ جیسے اگر نماز اب پڑھیں اور بیچ میں واشرون کی ضرورت آگئی مثلا پیشاب یا پخانہ اس کا ایک پروسس آگیا اچھا اس کے لئے کیا ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ ابھی آپ نماز چھوڑ دیں اور جا کے پہلے یہ اپنی حاجت جو ہے پوری کرنے پہلے اس لئے کہ ورنہ کنسنٹریشن پوری پھر پشاب میں ہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے پھر گفتون ہی ہوگی اچھا اسی طرح کھانا سامنے ہو اور بھوک بھی ہو یہ حدیث میں آتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتایا کہ ابھی نماز میں پہلے آپ کھا لیں پہلے پھر ہی نماز پڑھیں تو یہ نہ ہو اس لئے کہ ورنہ ہوگا کیا کہ اب وہ کھانا ہے آپ کے سامنے آیا اور نماز کا ٹائم آیا اب میں کہا یا نماز پڑھنوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کنسنٹریشن نہیں ہوگی بلکہ آئیڈیا پورا کھانے پہ ہی کھل رہا ہوگا وہ نہ کریں اچھا اسی طرح شدید نیند کی صورت ہو تو بھی اس میں بھی پھر نماز نہ پڑھیں آپ کے پاس ٹائم اگر ہے تو پھر آپ سو لیں تھوڑی دیر کے لئے جو بھی آپ کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پھر اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیں اچھا فجر میں یہ پرابلم اکثر آتی ہے کہ بھی وہ فجر کا ٹائم آ گیا لیکن نیند ابھی نیند کی حالت نہیں ہے تو اس کے لئے کوشش یہی کریں کہ جلدی سونے کی حالت بنا لیں تاکہ فجر کے ٹائم تک اٹھ جائیں تاکہ پڑھ لیں اچھا پھر بھی نہ ہو تو چلو پھر تو وہ ایک کیس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک سفر میں تھے اور وہ بڑی دیر تک سفر کرتے رہے رات میں بھی اور پھر نیند بھی آئی تو بیچ میں رکے اور انہوں نے یہ کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رسپانسیبیلٹی دی کہ چب یہ سارے تھگ گئے ہیں سولیں تو آپ اپنی سٹوڑی سی آپ احتیاط کر لیں کہ آپ تب تک آپ جا گئے اور فجر کا ٹائم آئے تو اٹھا دیں اچھا ہوا یہ کہ نہیں ہوا معاملہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نید آگئی سو گئے وہ تو اب اٹھے تو این تب پتا چلا کہ سورج این جنہیں سر سے آگیا دوپ آگئی سمجھے تو اب وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھا وہ افسوس ہوا کہ یا رب سے نماز چھوڑ دی ہم نے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جیسے بھی یہ وضو کیا اور پوری جماعت کرائی اور صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ بھی جو نید میں ایسی پرابلم آتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی جو صحیح نماز ہے وہ ہو گئی ہے جو آپ نے پڑھ لی تو اس میں بتا دیا لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ جناب ہم ہمیشہ ہی وہ فجر کو آگے کرتے رہے وہ نہ کریں لیکن کبھی ہو جائے ایسا تو ٹھیک ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی سوکے اٹھیں فوراں پڑھ لیں اچھا چوتھا ایک ایسا بھی آتا ہے نقش نگار والے مسئلے پر نماز نہ پڑھی جائے یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر کچھ ایسی کوئی تصویر یا کچھ ایسا کوئی ڈیزائن اس قسم کا آپ کی کنسنٹریشن ادھر ہی ہو جاتی ہے اس میں کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نفل اور تاجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو کوئی ایسے وہ پردے لگے جس میں بڑا اچھا کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ان کو ذرابتیز ہٹا دیں کیونکہ یہ پھر کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے تو آپ کی اور بھی کوئی کنسنٹریشن ہوتی ہو تو اس کو ہٹا لیں مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور سامنے آپ کے لیپ ٹاپ ہے تو آپ کو پھر آئیڈیا ادھر ہی آئے گی یہ ایک ایگزیمپل ہے اور بھی ہوں گی اچھا پھر یہ کہ عبادت یہ تصور کر کے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آزر ہیں یا کم یہ تصور تو کہ اللہ تعالیٰ میں کے ساتھ ہو جائے گی پھر ترجمہ نماز کا جو میں پہلے بھی ارس کر چکا کہ جتنی آیات آپ کو یاد ہیں جو بھی آپ کو جتنا اللہ اکبر سمی اللہ علیہ و لیمان حمیدہ جو کچھ ہے اس کا ترجمہ گوگل میں ہی آپ سرچ کرنے آپ کو مل جائے گا یاد کرنے بس اتنا اور اس میں ٹائم نہیں لگے گا آپ کو ایک یا دو دن میں آپ کو سب یاد آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ آ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اب آپ جب نماز میں جو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے پوری سمجھ آئے گی یہاں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ происходит مثال کے طور پر آپ اگر اپنی جواب کی آپ کوئی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی آپ اللہ تعالیٰ سے جواب کی دعا کر رہے ہیں یا یہ ہم بزنس کی دعا کر رہے ہیں یا بیماری آئی ہے تو اس کیلئے ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ بس یاد آیا ذہن میں آئے کہ آپ ایسے عربی میں اگر بول رہے ہوں گے تو آپ قوت آئے اور میں نے عرض کر دیا کہ ظاہر ہے کہ اشتہاد ہے تو کچھ سکولرز نے یہ بھی کیا کہ ابھی آپ دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں تو اس میں تو اس میں اختلاف ہے اختلاف کیوں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے ارشادات نہیں ملتے تو پھر لوگ لوجیکلی سوچتے ہیں یہ اس کو اشتہاد کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان سے مختلف ہو سکتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز میں ادھر ادھر جھانکنا درست نہیں ہے کہ یہ رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں بھی بس فوکس ایک جگہ ہی کریں اب میرا اپنے ایکسپیرینس ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے وہ کروں نا تو کنسنٹریشن زیادہ اچھی آتی ہے لیکن یہ کہ رکو اور سجدے میں آنکھیں کھول دیں کیونکہ اس سے یہ نہ ہو کہ آپ وہ سجدے میں جا رہے ہو اور وہ بیچ میں کوئی چیز بیچ میں آ جائے تو ٹھک کر کے آپ پہ لگے تو احتیاط کر لی جائے یہ ایک بر میرا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ میں ایسی طرح کنسنٹریشن سے ہی نماز پڑھ رہا تھا تاہین وہ لائٹ چلی گئی اور کسی اور کے گھر میں تھا اب وہ جب سجدے میں گیا تو وہ خیال نہیں تھا لیکن ان کی جو بیڈ ہے وہ اینس آتی تھا اور وہ ٹھک کر کے سر اس میں لگا تو یہ احتیاط پتڑا کر لیں اچھا پھر فضول حرکات کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا فضول حرکتیں ایک تو بہت کوئی پرابلم آگی جیسے خارش آگئی تو کرنی پڑے گی تو کر لیں لیکن کوئی ایسی حرکتیں کہ وہ نہ کریں اس کے لئے آپ جو بھی سوچ رہیں کیا ہوگا دانس نہ کریں نماز میں کوئی اور آپ جو بھی ذہن میں آئیڈیا ہے آپ کو آپ خود سوچ رہیں پھر وقت سے پہلے نماز کے لئے گھر سے نکلنا چاہیے اس سے احساس ہے کہ گویا ہمارا دل مسجد کے ساتھ ہی ہمارا مولک ہو جائے کہ کنسنٹریشن مسجد کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے کنسنٹریشن اچھی ہوگی تو اس لئے یہ بڑا اچھا ہے کہ ازان جب آتی ہے تو 15-20 منٹ پہلے ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے اسی ٹیم اوڑ جائیں وضو کر لیں اور کر کے مسجد تک پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے کہ آپ فرض نماز تک تو ایزلی پہنچ جائیں رکو اور سجدہ میں پڑی جانے والی دعائیں بدل بدل کر پڑے آپ رکو سجدے میں اس طرح اتحیات دوران بھی آپ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو چینج کرتے جائیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی ورنہ ہو گیا کیا ایک بالکل روٹین فرمیلٹی کی طرح یہ ایک وہ شکل بن جاتی تو جو بھی آپ کو یاد ہے سمجھ آ رہی ہوں تو پھر آپ کی کنسنٹریشن اچھی ہو فرائش سے پہلے سنن رکات پڑیں اور اسی طرح رات قیام کرنا ہو تو بھی اس بات کا خیال رکھا جائے اب یہ سنن رکتیں کے اوتی ہیں جو وہ نفل ہیں کہ جو آپ پہ لازم نہیں ہیں لیکن آپ کر لیں تو عجر بہت زیادہ تو وہ ضرور کریں یعنی جتنا بھی آپ کو جتنی پوسیبلیٹی بھی ہو تو وہ آپ کر لیں اب جیسے کچھ سکالرز نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہ آپ کتنی زیادہ وہ پڑھتے تھے مزید نفل جائے ہیں تو انہوں نے وہ نوٹ کیا وہ آپ کو مل جائے گا تو وہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں اگر نہیں اگر آپ سے ہو رہا تو اسے کم پڑھ لیں یا اسے زیادہ بھی آ رہا تھا زیادہ کرنا ہی یا آپ کی اپشن یا آپ کی اپنی چوائز ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ نماز کے فوراں بات اٹھ جانے کو اتنا مناسب نہیں کر دانا چاہیے کہ بھی یہ جناب جیسے اسلام کیا ساتھ اٹھ کے نکلا ہے تو کیونکہ نماز میں اپنے رب سے محب گفتگو ہوئے جاتی ہے تو اس سے کیفیت سے فوراں نکل جانا ممکن نہیں ہے یہ ایک سجیشن ہے ظاہر ہے کوئی دینی حکم نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ بھی ایک فوراں اٹھ کے نگلنا کہ بس یہ جان چھوڑانی ہے یہ نہ کریں ہاں کوئی اگر ضرورت ہے تو چلے جائے اس میں کوئی دین میں کوئی حکم نہیں اب خاص قسم کی نمازوں کو دیکھتے ہیں نماز جمعہ کو دیکھئی اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ جمعہ فرمایا جب جمعہ کی دن نماز کے لئے پکارا جائے وہ کیسے ادان ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی یاد کی طرف لپکے طریقے سے آ جائے اور کام کاج چھوڑ دیجئے یہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ اس بات کو جان لیں تو کہ یہی بہتر ہے یعنی جمعہ کے دن جو نماز ہوتی ہے آپ تو پڑھتے ہیں اسے تو اس میں اصول یہ یہ کہ اس دن ظہر نہیں ہوتی ہے اس کی جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اصل جو سنت ہے وہ یہ یہ کہ حکمران سے رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ جمعہ پڑھائیں حکمران کوئی بھی ہوں آپ چاہے بادشاہ ہوں یا آپ وزیر اعظم ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی تھا کہ مدینہ منورہ میں جب حکومت ملی تو تب سے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھنی شروع کی ورنہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو ظہر ہی پڑھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پردادہ کے پردادہ بزرگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھتے ہوتے تھے اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ کے حکمران تھے وہ کرتے تھے اور اس میں تو اتنی سختی کی گئی تھی کہ بھی یہ صرف یا تو خود حکمران خود پڑھے یا پھر اگر اس جگہ وہ نہیں آ سکا تو اس کا کوئی نمائندہ آئے وہ پڑھائے یہ لازم کر دیا گیا تھا اچھا اس کے لیے ایک پرابلم ہوئی کہ یہ چلیں جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھی تو لوگ کرتے تھے لیکن کئی بادشاہوں نے یہ کیا کہ اس کو لازم نہیں کیا اب خود نہیں کیا لیکن چلو اپنا نمائندے کو تو کر دیتے تھے وہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب پھر مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو تب ایک سوال آیا جی اب کیا کریں کیا جمعہ چھوڑ دیں یا کیا کریں تو پھر اجتہاد کیا مجورٹی سکولرز نے کہ بھی ہم خود اپنے طریقے سے ہم پڑھ لیں اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان انڈیا کے علاقے میں اگر انگریزوں کی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی تم اپنی مسجد میں پڑھو تو وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی وہ زیادہ یہی کرتے تھے کوئی اچھے سکولر ٹائپ کے آدمی جو عالم جو ہیں وہ پڑھا دیں نماز اچھا ہے کیا دو رکعت ہے اور کچھ نہیں باقی اور جو بھی نفل ہے آپ نے پڑھنے پڑھتے جائیں نہیں پڑھنے تو کوئی آپ پہ کوئی لازمی نہیں اس کا طریقہ وہی کہ پہلے اذان ہو اس کے بعد پھر خطبہ خطبہ ایک لیکچر یہ دو لیکچرز ہوتے ہیں وہ دو لیکچرز ہوئے اس کے بعد دو رکعت نماز ہے بس یہی ہے اس میں کوئی خاص اور کوئی پرکٹیکل کچھ نہیں ہے ہاں صرف ایک نئی چیز یہ ہے کہ اس میں لیکچر اور یہ حکمران پہ لازم تھا کہ وہ لیکچر دیں اور لیکچر کے لئے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں اب جب وہ حکمران پہ لازم ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی اپروچ یہ تھی کہ جو بھی حکمران ہو تو وہ بھی مسجد میں آئے اور وہ نماز پڑھتے تھے اور پھر اس میں جیسے عمر تو یہ بھی کرتے ہوتے تھے کہ اب یہ پوری اپنی جو سٹریٹیجی ان کی بنی کہ بھی یہ اس کو کام کو ایسے اس میں یہ کرنا ہے یا اس کے لئے کوئی پلاننگ کی یا کچھ بھی تو وہ بھی اپنے لیکچر میں بتا دیتے تھے اس پر ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ ایک بار انہوں نے فیل کیا کہ بھی یہ شادی کے موقع پہ خرچے بہت ہو رہے ہیں اور مہر جو ہے وہ زیادہ بہت بڑی اماؤنٹ بن گئی ہے تو انہوں نے یہی سوچا انہوں نے پھر اپنے جمعہ کے خطبے میں یہ کیا کہ بھی میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی کوئی لیمٹ کر رہا ہوں تو این اس میں دیکھئے جواب بھی یہ خاتون نے دیا جو جمعہ کی نماز کے لئے اور وہ آتی تھی اور آج کل بھی عرب ممالک کی مسجدوں میں ملیشیا میں بھی میں نے دیکھا کہ بقاعدہ خواتین کا پورا ہوتا ہے یہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ خاتون نے فوراں کہا کہ بھی عمر آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لیمٹ نہیں تھی تو آپ کیوں ایڈ کر رہے ہیں آپ کو کیسے اجازت ہے اس کی تو عمر رضی اللہ عنہ کو پھر ہو گیا کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے تو میں لیمٹ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے یہ میری غلطی ہے اور خاتون کی بات تو ذرا امیجن کریں اس طرح کے لیکچرز ہوتے تھے اب دو رکعت ہوئی دو رکعت کے بعد جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ سب آپ کے نفل ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں آپ کے لیے بڑھا جا رہا ہے نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں تو اندہ عمل جو کرنے چاہیے خاص طور پر جو سنت ہے آئی ہوئی ہے ایک حدیث یہ سی بخاری کی ہے کہ بھی جمعہ کی نماز کے لیے خوشبو مسواق ضرور کرنے ہی صاف ہو جائیں اچھی طرح وہ اس لیے سپیشلی کیونکہ اس میں پورا جو بھی شہر یا مولا وہ کٹھے مل کے پڑھتے تھے تو ذرا اچھے وہ آ جائیں اس لیے بتایا یہ خدیث میں آیا تھا سورت القحف کی تلاوت کر لیا کریں اس دن سورت القحف میں بیسیکلی ایک ہسٹری میں ایک خاص اہم قسم کے ایشوز ہیں آپ پڑھ لیجئے اسے تو اس کو پڑھیں گے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ خاص طور پر ایمان اور ہسٹوریکلی کچھ ایسے احکامات ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں جو پوری ڈیٹیل کہ اللہ تعالیٰ کیسے کنٹرول کر رہا ہے تو اس لیے اس کی وہاں پہ ایک حدیث میں آتا ہے دروش شریف یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے اور جمعہ کے دن جو آپ کرتے ہیں وہ تو کنفرم میرے پاس پہنچ جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ دعا کیے میرے لیے تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہوگی یہ کر لیا کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ اب جو دو لیکچرز ہیں پہلے لیکچر میں تفصیل سے ایک نصیحت بھی کر دی اور جو معاملات ہیں وہ بیان کر دی اور دوسرے لیکچرز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوتے تھے وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے ہمارے عام طور پر نماز کے بعد وہ امام صاحب دعائیں شروع کر دیتے ہیں وہ بھی غلط تو نہیں ہے زیادہ اچھا ہے کہ لیکچرز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یہ سنت زیادہ اچھی ہے پھر جلدی پہنچنے کا بھی یہ حکم دیا گیا تاکہ آپ لیکچرز سے پہلے آپ پہنچ جائیں اور پھر جتنی ممکن ہو کوئی نفل نمازیں جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں دو پڑھیں چار پڑھیں اور زیادہ ایڈ کرنا چاہیں کریں وہ آپ کی آپشن جمعہ کی نماز میں شمولیت میں اگر استثناء ایک ایگزمشن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ لازم تھا کچھ خواتین بچے مریض ان کو ایکسپشن اس لیے ان کو ایکسپشن اس لیے دی خواتین کے لیے اسپیشلی جیسے مسئلہ تھا کوئی پیریڈ آگئے یا کوئی اور اگر مسئلہ ہے یا غلام ہے بچے کوئی مریض ہے کوئی اور پرابلم ہے ان کو اجازت دے دی اپنا ہے اسی طرح بارش جس دن ہوئی تو اس میں بھی اجازت دے دی کہ بھی آج جمعہ نہیں ہوگا آپ اپنے گھرمی ظہر پڑھ لی جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا کچھا مسئل بھی کچھی تھی اور پورا وہ بھی تھا تو اس میں نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ ٹھیک ابھی اعلان میں بتا دیا کہ آج آپ گھرمی پڑھ لی جائے عید اور جمعہ ایک ہی دن ہو تو پھر عید ہی ہونی ضروری تھی اس کے لیے بہت سے گاؤں کے لوگ بھی وہ عید کی نماز میں آتے ہوتے تھے تو ان کو دے دی آج جمعہ بھی ہے نا تو چلے جمعہ کی آپ پہ کوئی لازمی نہیں ہے آپ اگر جانا چاہے عید کے بعد چلے جائے عید کی نماز پڑھ کے آپ جائیں مجھے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو پھر مشکل تھی نا تو اس لیے اجازت دے دی ان کو ایک حدیث میں خطبہ جمعہ کا عمل جو ہے جو خاص طور پر اہم ہے حکمران کو ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نیکی ہیں اس پہ بات اور پھر اجتماعی فیصلے کی جو تفصیلات ہیں وہ کریں بیان کہ جنب اب یہ حکمران جو ہیں وہ اگر خطبہ کر رہے ہوں گے آج کل کے زمانے میں تو پریکٹیکلی یہ ہو گیا کہ اب جیسے پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے لیکچر وہ کریں تو وہ آن لائن آپ کو پہنچ جائے گا وہ آپ ان کا سن لیں ارشادات جس میں وہ پوری تفصیل بیان کریں اس کے بعد آپ مل کے تو اپنے نماز پڑھ لیں پریکٹیکل ہو گیا انہوں تو وہ زمانے میں نہیں تھا تو یا تو حکمران آتا تھا یا پھر ان کا اپنا جو بھی نمائندہ نمائندے مثال کے طور پر کہ مختلف شہروں کے گورنرز یا آج کل کہ آپ پرائیم منسٹر آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ عرب ممالک میں یہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں تو وہ امپلائی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور خود جمعہ کے لیے ان کو ایک بقاعدہ خطبہ لکھ کے دیت چکا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرح سے کہ جناب آپ یہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ وہی اس میں پوری تفصیل اپنے سٹائل سے جیسے بھی جس طریقے سے کہنا چاہیں کہہ دیتے ہیں تو وہی اچھا طریقہ آج کا کچھ آدیس میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران جب سن رہے ہیں تو بھی وہ لوگوں سے آپ اس میں باتیں نہ کریں کنسنٹریشن ان کی بھی تو سن لیں کہ جو جو ماں آپ کو پڑھا رہے ہیں انہی کے ساتھ ان کی سن لیں جیسے ایک کیس آیا کوئی نیند آئی کسی کو تو کہا کہ بھی آپ اپنی جگہ چینج کر لیں آجا جگہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے جا کے سو جائیں گے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیر سے اگر پہنچیں جیسے ایک صاحب دیر سے پہنچے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی آپ مختصر دو رکعت نفل تو پڑھ لیں ان کو اجازت دے دی کہ اگرچہ وہ خطبہ چل رہا تھا لیکن کہا چلو اچھا اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ان کا قائم ہو جائے تو یہ ان کو اجازت دے دی تو اس سے لگتا ہے آپ بھی اگر دیر سے پہنچے ہیں تو مختصر نفل پڑھ لیں اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے تو آپ کوئی گناہ تو نہیں اچھا دوسری ایک سپیشل نماز نماز عیدہ کہ عید الفطر اور عید العظام ہوتی ہے اس کے لئے بھی وہی رسپونسیبیلٹی آپ کے حکمران کے لئے لیکن آج کل اجتہاد ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنے مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ کر لیتے ہوتے ہیں لیکن اصل سنت یہی ہے کہ حکمران یہ کرے کہ لیکچر تو کم از کا حکمران کھو اس کا ٹائم کیا ہے چاشت کا ٹائم چاشت کیا ہوتا ہے کہ طلوع افتاب کے کچھ ٹائم بعد عموماً یہ فیفٹین ٹوئنٹی منٹس کے بعد کا یادتا کہ ٹائم وہاں سے شروع ہو گیا لیکن اس کی کوئی لیمٹ نہیں کافی دیر تک اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مساجد میں جلدی ہو جاتی ہے کچھ بعد میں کر لیتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے وہ سیٹ کر لیتے ہیں اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جگہ تھی وہ عیدگاہ میں ہوتی تھی یا کسی گارڈن میں وہ پڑھ لیتے تھے کیونکہ لوگ زیادہ آتے ہیں عید کی نماز میں شہر کے لوگ گاؤں کے لوگ وہ بھی آ جاتے تھے اور مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ ساری آپشنز تھی ابھی بھی ہیں جو بھی آپ کے لیے مناسب سیچویشن ہو جیسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بھی حکم تا ہے خواتین بھی آئیں اچھا یہ فرق ہے تھوڑا سا عید کی نماز میں کہ آزان اور اقامت نہیں ہوتی اقامت کیا ہے کہ ایک تو آزان ہوتی ہے اقامت وہ ہوتی ہے کہ جو نماز شروع ہونے سے پہلے ایک صاحب وہ مسجد کے اندر جو تقریباً آزان ہی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے لازم نہیں ہے اچھا ایک خاص چیز تقبیرات یہ ایک عید کی نماز میں خاص چیز ہے بل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سات مرتبہ تقبیر کہ تقبیر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی کئی حدیث میں ڈیفرنٹ بھی آ جاتی ہے کسی میں زیادہ اب جیسے ہمارے ہاں کئی لوگ وہ تین مرتبہ ہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی لیمٹ ہے آپ زیادہ کرنا چاہے زیادہ کریں تو اب وہ حدیث میں یہ کہ جیسے دوسری رکعت میں پانچ مرتبہ کی تو اس کے لیے کوئی وہ خاص لیمٹ نہیں ہے کہ آپ جو بھی جتنا چاہیں تو یہ پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں اور اس میں کیا ہے کہ نماز کے بعد پھر خطبے ہوتے ہیں دو خطبے بالکل جیسے جمعہ میں ہوتے ہیں لیکن جمعہ میں تو پہلے ہوتے ہیں جبکہ عید کی نماز میں نماز کے بعد ہوتے ہیں یعنی نماز پہلے بس یہ فرق ہے اور خواتین کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی کہ اب تشریف لائیں خواہ پیریٹ میں بھی ہو تب بھی آئیں اور کچھ نہیں تو دعا میں تو آئیں تو اس لیے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارڈن میں آکے عید کی نماز کرتے تھے تاکہ خواتین بھی آ جائیں چلیں نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں تو آ جائیں ایک اور حدیث سے یہ قربانی یہ عید العظا میں عید العظا میں یہ حدتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے اس کے بعد واپس جا کر قربانی کریں گے جس شخص نے ایسا ہی کیا تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت تو دے دیا مگر قربانی نہیں ہوئی یعنی قربانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی حضور ہم سرندر ہونے کا ایک کوئی پریکٹس ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے میری جان مال سب حاضر ہے تو میں سرندر کر رہا ہوں اس کے لیے پھر ایک علامت کے طور پر یہ کر دیتے ہیں کہ جانور جو بھی آپ کا پکرا ہو گائے ہو جو بھی اس کو ہم زبا کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سپیشلی بتا دیا کہ بھی نماز پہلے ہوگی اس لیے اس کے بعد تو آج کل آپ سے بھی سنتے ہیں کہ بھی عید و لزہ میں پہلے ہی وہ کرتے ہیں کہ چاشت کا ٹائم آیا یعنی سورج تلو ہوا تو اس کے کچھ پندرہ بیس پچیس تیس منٹ کے بعد وہ ہو جاتی آزان اور اس کے امام صاحب بھی کچھ لیکچر لمبا نہیں کرتے بلکہ مختصر نہیں کر کے تاکہ آپ جائیں اور جا کے قربانی کر سکے یہ ہوتا ہے اب آپ کا وہ ٹاپک آیا کہ جو آپ کا انٹرسٹڈ ہوگا نماز سفر سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے یہ قرآن مجید میں حکم ہے وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَحَ کہ جب آپ لوگ جمین میں سفر کریں تو آپ کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کم کر لیا جائے حچب یہ پوری اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں تو یہ اصل میں جنگ کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو اس میں فرمایا کہ سفر میں آپ چاہیں تو نماز کم کر سکتے اجازت ہے یہ اپشن ہے یہ کوئی لازم ان کی گئے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کی دیوئی سہولتوں کو قبول کیا جائے جس طرح وہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کے عام معمول والے احقام پر عمل بھی کیا جائے تب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپشن دی کہ بھی آپ اگر سفر میں ہیں اور سفر میں ہی وہ پرابلم آ جاتی رہی ہے آج کل بھی آتی ہے تو بھی اس میں آپ کم کر لیں تو اس کے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ بھی چلو اس میں تکلف نہ کرو کہ نہیں جی ہم پورے ہی کریں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپشن دیا تو انجوائی بھی تو کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرم کیا ہے تو اس کو انجوائیمنٹ بھی تو لے آپ اب اس میں ہوتا یہ کہ نماز میں کمی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں یہ کر دی پریکٹیکلی کہ اب یہ جو چار اقت والی نمازیں ہیں جیسے آپ کی زور اثر عشاء اس میں آپ دو رکھتیں پڑھ لیں اچھا رہ گئی فجر وہ ہوتی ہی دو ہے اور اسی طرح مغرب تین ہوتی ہیں تو اس میں نہیں اجازت دی کہ بھی وہ تین کو آپ کیسا آپ 1.5 کیسے کریں گے تو تین ہی پڑھ لیں وہ زیادہ نہیں تو اتنی اجازت آپ کو دے دی یہ فرض نماز باقی جو نفل ہیں وہ آپ کی اپنی آپشن در جیسا دلچائے کر لیں اب سفر میں انس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ثابت ہے کہ ان کی والدہ ان کو نوجوانی کی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لیں آئی تھی کہ جی پلیز یہ آپ کے پاس رہیں اور ان کی ایک ٹریننگ بھی ہو جائے آپ کا کام بھی کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں سمجھاتے رہتے تھے ٹریننگ ان کی کرتے رہتے تھے اور کوئی کام جیسے آ گیا گھر کا کام کوئی بھی ہوا وہ انس رضی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے تو اس میں اب انس رضی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل کیسز دیکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم میل یعنی جس کو عربی میں تیم فرسخ اس کو اب کلومیٹر کرنا چاہیے پانچ کلومیٹر ہے اس کے مسافت پر بھی سفر میں جاتے تو نماز قصر ہی کرتے نماز قصر وہ ہے کہ آپ کو حاف کر دیا کہ جو چار کے بجائے دو کہ آپ کو آپشن دے دی اور آپشن کے ساتھ یہ بھی گابی کرلو یار فائدہ اٹھاؤ کہ آپ کو ایک آسانی کرنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے نا تو کر لیں اچھا دو نمازوں کوئی کٹھا کرنے کی اجازت بھی دی زہر کو اثر کے ساتھ اسی طرح مغرب اور عشق ہو جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تھے کوچ کرتے تھے سفر کے لیے ظاہر ہے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے تو زہر اور اثر کو اثر کے وقت تک مؤخر کر لیتے اور پھر سواری سے اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سورج ڈھل گیا تو پھر زہر پہلے پڑھ لیتے اور اثر بھی پڑھ لیتے اور سواری پہ پھر سوار ہو جاتے تھے اسی طرح دوسری وہ آپشن ہے کہ مغرب اور عشق کو بھی کٹا کر سکتے ہیں یہ کیوں یہ بھی آپ کے لیے ایک آسانی کر دی اچھا یہ ہی سپیشل ہی کہ آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سفر ایسے ہوتے تھے کہ اونٹ پہ یا کوئی اگر امیر آدمی ہے تو گھوڑا ہے اس کے تو وہ گھوڑے لے کے پورے گروپ کو لے کے جانا ان کو روکنا ایک مشکل کام ہوتا تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے ہوتے تھے کہ ایک خاص ٹائم پہ آکے روکے اور اکٹھی زہر اثر پڑھ لی اسی طرح مغرب عشاء ایک ٹائم پہ اکٹھی پڑھ لی کر لیتے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو آسانی ہو جائے آزادی ہو جائے دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا تھا سلسلہ کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں اچھا اب فجر کی جو دو رکعتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی یہ دو رکعت سنتے وہ ہیں کہ جو آپ کی ایک جو فرض ہے نا دو رکعت اس سے پہلے دو رکعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس پہ بہت اس کی تعریف کرتے تھے اور وطر یہ تاجد کا حصہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں ہی پڑھ لیتے ہوتے تھے اس لئے کہ کافلے کو روک کے ان کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے این اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے وہیں پہ پڑھ لیتے ہوتے تھے تب یہ حدیث میں یہ آتا ہے سلسلہ تب یہ قصر کی وجہ وہ ہی تھی کہ ایک تو جہاد میں جس وقت ایک بالکل آپہ دھاپی کی حالت ہو اسی طرح سفر میں بھی ہوتی ہے کہ ایک دم روکنا بند کرنا یہ ٹرین میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بس میں بھی آتا ہے مسئلہ تو اگر اس قسم کا کیس آ جائے تو آپ بھی یہ فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں زور اثر اکٹھی پڑھ لیں مغربی شاہ اکٹھی پڑھ لیں اسی طرح رکتیں جو چار ہیں ان کو دو کر لیں تو آپ کو چار رکت میں دو ہو جائیں گی آپ کو آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے انجوائی کریں اب آج کل کا اشتہاد آتا ہے لوگوں کے سوال آتا ہے لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ گاڑی میں ہیں سفر میں ہیں کہ مثلاً آفیس سے گھریہ آ رہے ہیں اور اب ایسی ٹرافک اس طرح سے پھسی ہوئی ہے کہ میں گاڑی سے نکل نہیں سکتا کہیں اچھا مسجد ایک تو ہے بھی نہیں آس پاس ہوگی بھی تو وہاں تک جانے میں بار ٹائم لگے گا اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو ہم کیا کریں تو پھر اس میں میرا اشتہاد تو یہی ہے کچھ اور سکولرز کا بھی یہی ہے کہ بھی پھر آپ اپنی گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں اور اس کے لئے وہی سوچنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونٹ پہ بیٹھے پڑھ لیتے تھے ایسے پڑھ لیں یعنی اصل چیز نماز کی امپورٹنٹ معاملہ ٹائم کا ہے کہ ٹائم میں آیا اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یار میں پہنچ جاؤں گا جگہ پہ یا مسے تک پہنچ جاؤں گا تو ٹیک ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں پہنچ سکیں گے تو پھر اپنی گاڑی میں ہی پڑھ لیں اب اس کے لئے ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ بیٹھ کے ہی آپ پڑھ رہے ہوں گے اور رگو کیلئے آپ تھوڑا سا جھک لیں گے اور سجدے کے لئے اگر آپ بیٹھے ہوئے تو پھر تو آپ سامنے آپ آرام سے سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اور کچھ نہیں تو چلو قریب سی شکل سجدے جیسی آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے وہ کر لیں آپ کو اپشن اویلیبل ہے تو یہ اشتحاد آج کل کے زمانے کے سوال میں ہے لیکن کچھ سکولر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ وہ بہت سے لوگ لوگوں کے پھر نماز میس ہو جاتی ہے تو یہ ایک معاملہ اچھا اور نمازوں میں پھر ایک آخری چیز چیزوں میں یہ بھی ہے نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں یہ فرض کفایہ اب یہ ایک خاص طور پر ٹرمنالوجی ہے فقہ کی یعنی فرض تو وہ ہوتی کہ جو لازمی ہے اور کفایہ یہ کہ جو سب لوگوں کو دیا گیا کہ ابھی سارے مل کے یہ لازمی کر رہو یعنی اس میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی کر لے کوئی نہ بھی کرے تو کوئی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے یعنی وہ ہو گیا ایک پوری قوم یا پوری محلے کے حیثیت سے آیا تو یہ نماز جنازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جنازہ میں آیا اور نماز جنازہ بھی ادا کی تو اس کے لیے ایک قیرات عجر ہے اور جو شخص جنازہ کے ساتھ میت کو دفن کرنے تک آیا تو اس کے لیے دو قیرات عجر ہے تو صحابہ کرم رضی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا جی یہ قیرات کیا چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو بڑے پہاڑوں کے برابر عجر یعنی اتنا بڑا آپ اگر فانڈ آپ سمجھ لیں تو بھی اتنا بڑا آپ کو عجر ملے گا نماز جنازہ میں آنے کا اور پھر دفن کرنے کا اچھا جو نہیں کر سکتا اس کے لیے گناہ نہیں لیکن کچھ نے کر لیا تو تب ہو گیا کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا اچھا اس کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں اگر جنازہ میں آپ نہیں پہنچ سکے تو پھر اس کے بعد آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ بھی کیا کہ دفن کرنے کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کی ہے یعنی نماز جنازہ ہے کیا یہ ایک دعا کی ایک فارمیٹ ہے کہ سب لوگ مل کر کھڑے ہو جائیں اور اس میں چار بار اللہ اکبر ہوتا ہے اور اللہ اکبر کے بیچ میں کیا کرتے ہیں سراط الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں پھر دوسرے اللہ اکبر آتا ہے تو پھر دروشریف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ بھی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر آتا ہے تو جو بھfallت ہوا ہیں میں ان کے لئے دعا کرتے ہیں پس یہ بات ہے تو اس کے لئے کوئی فارمیٹ کچھ فکس نہیں کیا ہوا تو اس میں آپ جیسے دی جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں وہ امام صاحب اگر لمبا ٹائم لگا رہے ہیں اپنے تیزی سے فاتحہ تو اسی میں اب دروشری بھی پڑھ لیں پھر اس کے بعد میت کے لئے دعا کرتے جائیں کہ جو فوت ہوئے ہیں کہ اب دعا کرنے میں اتنی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیس تو یہ بھی ہوا کہ نجاشی وہ بادشاہ تھے افریقہ کے اور اور وہ بہت مخلص تھے انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو سیٹل کیا کروایا اور پھر واہستہ اہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ملایا تو ان کا انتقال ہوا تھا تو اب ظاہر ہے کہ کافی دن بعد یہ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہوکے ان کی نماز جنازہ ادا کی تو اسی سے یہ اجازت ہے کہ بھی آپ اگر دوسرے شہر میں ہیں یا دوسرے ملک میں ہیں تو آپ کے جو بھی جاننے والے آپ کے فوت ہو گئے ہیں آپ ان کے لئے اپنے گھر میں کڑے پڑھ لیں ان کے لئے کہ ان کے لئے دعائیں وہ کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ نے دوستوں سے بہنوں سے یہی تعلق رکھا اسی اتنی بات اب نفل نمازیں وہ ہوتی ہیں اسی کی کچھ ایگزیمپلز ہیں کہ نفل وہ ہیں کہ جو آپ کرنے بہت آ جا رہا ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں اب کئی سکولرز نے اس کی قسمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے تو اس کو انہوں نے سننہ نے موقدہ قرار دیا یہ سکولرز کہیے کوئی ظاہرہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں ہیں یہ فقہہ سکولرز نے اس کے نام رکھے ہیں یعنی سننے موقدہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں یہ کہتی خاص طور پر فجر سے پہلے دو رکت زہر سے پہلے چار اور پھر فرض ادا کی تو اس کے بعد دو رکت اسی طرح مغرب کے بعد دو رکت عشاء کے بعد بھی دو رکت تو یہ اس کو سننے موقدہ کہتے ہیں یعنی جو پڑھ لیں یعنی یہ اصل میں لوگوں کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پڑھتے تھے تو ہم تو وہ اتنی تو ضرور کریں تو اس لیے لوگوں نے یہ کیا اور دوسری انہوں نے دی سننے غیر موقدہ کہ جو کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھا کبھی نہیں مثلاً اثر سے پہلے چار اکتیں یہ پڑھ لیں تو یہ نفل ہے آپ کو مل جائے عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں اور نماز تحجد پہ بہت عجر ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی ہمارے لئے ایک نفل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ بلا شبہ رات کو اٹھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو درست کر دینے والا ہے کہ اصل میں یہ کنسنٹریشن بہت اللہ تعالیٰ سے اچھی ہوتی ہے مراد یہی لگ رہی مجھے تو یہی سمجھا آپ کو اگر اور سمجھا ہو تو اس طرح سوچ لیں یعنی رات کے بالکل وہ اینڈ میں فجر سے شروع ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اگر آپ پوستیں مٹ جائیں تو اور لوگ نہیں اٹھے ہوتے صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تب آپ کی جو گفتگو ہو تو وہ تحجد ہوتی ہے اب اس کے لئے کوئی رکتیں کوئی فکس نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھی وہ منیمم تین سے لے کے گیارہ تک کبھی تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح پڑھتے رہیں مختلف ٹائم الگ الگ ہم نے واصل کا اندہ عمل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجیشن دی تھی کہ بھی آپ کی جو نفل ہے یہ اپنے گھر میں پڑھا کرو تاکہ آپ کی فیملی کو بھی عادت ملے اور برکت بھی ملے یہاں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی تحجد پڑھتے ہوتے تھے اور اس میں جیسے ایک وہ دلچسپ کیس بھی ہوا کہ اب جیسے وہ کمرہ چھوٹا تھا جگہ کم تھی تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے لیکن سیجیدہ عیشہ رضی اللہ نے سو رہی تھیں تو سوتے سوتے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا آیا تو اب بیچ میں سیجیدہ عیشہ رضی اللہ کی ٹانگ جو ہے وہاں پہ آگئی تو آپ نے پھر وہ اشارے سے ہی پھر انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی تو یہ ایک اس طرح کا ایک محبت کا ایک یہ طریقہ بھی تھا تحجد کا جو ٹائم رات کے آخر میں ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھی اگر نہیں اٹھا جا سکتا تو عیشہ کے ساتھ ہی پڑھ لو تو اسی لیے مجورٹی آج کل آپ لوگ عیشہ کے ساتھ وطر جو پڑھتے ہیں یہ وطر تحجدی کی نماز کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور بتا دیا کہ آخری رکت وطر کی ہونی چاہیے وطر کسے کہتے ہیں کہ جو تاق ہو تاق کا مطلب کہ جو ون تری فائیو ہو یعنی دبل ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے تو بس اس کی علامت آ جائے کہ آخری رکت ایک ہی ہو تو اس سے یاد آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہی ہے بس یہی مقصد اس میں آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے اچھا اس کے علاوہ اور بہت سی نفل نمازیں ہیں نمازِ اشراق اسے کہتے ہیں یہ وہی کہ جیسے صبح کے ٹائم سورج طلوع ہونے کے بعد کوئی آپ کو آدھے گھنٹے بعد دل چاہا نفل پڑھنا پڑھنے بڑی اچھی بات ہے نمازِ استسقہ یہ ایک خاص طور پر دعا کرنے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش کی دعا کی تو اس کے لئے آپ نے نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بارش آ جائے اسی طرح نمازِ خصوف اور کصوف اب کہتے ہیں یعنی کوئی ایسا انڈیکیٹر آ گیا کہ یار یہ کائنات میں کوئی بڑی تبدیلی ہوئی یہ خاص طور پر وہ تھا کہ سورج گرن ہو گیا اس سے خصوف عربی میں کہتے ہیں اور قصوف وہ ہے کہ چاند میں یہ آ جائے گرن جائے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نفل پڑھے تو یہ اسی طرح اور کوئی کے بھی آپ سوچ رہے ہیں کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو جائے کچھ اور عجیب چیز ہو جائے تو پڑھیں نفل تو آپ کے لئے اتنی اوپشن اویلیبل ہے آپ کو جتنا دل چاہے اتنا کریں اور اب جو سوالات ہیں بلا تکلف کر لیجئے ہم نماز کی بات مکمل ہو گئی اور یہاں پہ یہ لیکچر میں ٹائم زیادہ لگا لیکن چلیں نماز کی ربی بات تھی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر عبادت کے اور جو طریقے ہیں زقاعت ہے روزہ ہے حج ہے پھر آپ کی قربانی ہے اس سب پہ ہمارے لیکچرز اگلے چلیں گے جزا کل لو خیر وحسین الجزا